چلہ کشی کے شرائط اسے قبل آپ نے چلہ کشی کے کچھ شرائط کو قسط نمبر ایک میں ملاحظہ فرمایا تھا اب باقی کے جو شرائط ہیں وہ آج ہم اس قسط میں مکمل بیان کرتے ہیں توجہ سے سنیں اور کوشش کریں کہ اپنی ڈائری میں نوٹ فرما لیں تاکہ بعد میں آپ کے لئے آسانی ہوگی تو چلہ کشی کے جو شرائط ہیں اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس دن چلہ کشی کا آگاز کرے تو تمام ہدایات اپنے پیرو مرشد کی نظر کر دے یعنی کہ جن کے اجازت سے آپ عمل کو کر رہے ہیں ان تک پہنچا دے کہ میں نے یہ فلا فلا تیاری کر لی ہے اور اس کے بعد جب جو وقت منتخب ہوا ہے آپ عمل شروع کرنے سے قبل ہو درود ابراہیمی شریف اور اس کے بعد گیارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھ کر کے اور اس کا ثواب تمام خلفاء راشدین تمام عیمہ اکرام تمام سلاسل کے بزرگان دین اولیاء عظام کو ثواب کریں اور اس کے بعد دو رکعت نماز آپ حاجت کی ادا کریں یا آپ یہ ثواب کرنے سے قبل بھی اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے نماز ادا کر لیں نماز ادا کرنے کے بعد آپ یہ سب پڑھ کر کے اور ان سب کا ثواب جو ہے وہ تمام بزرگان دین کو پیش کر دیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے کیونکہ ہر چیز پر وہ قادر ہے تو اسے دعا مانگے اور اس کے ساتھ میں جس عمل کو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی جو تعداد اور جو دن مقرر ہوئے ہیں اس کو بھی بیان کر دیں مثال کے طور پر آپ بسم اللہ شریف کا عمل کر رہے ہیں اور سوالاک مرتبہ کا عمل آپ نے چالیس دن کا کیا ہے تو اب یہ ہے کہ اس میں جس عمل آپ شروع کریں گے اسی دن آپ دعا کریں کہ مولا میں نے چالیس دن سوالاک مرتبہ بسم اللہ شریف کی عمل کی نیت کی ہے مولا تو مجھے اس میں کامیابی عطا فرما یہ دعا آپ مکمل کر لیں اس کے بعد آپ عمل کو شروع کر لیں اسی میں ایک اس بات کا بھی خیال لکھیں کہ چلہ کامل عطمات کے ساتھ یقین کے ساتھ مکمل کریں اچھا ایک بات یہ کہ اگر عمل کے بعد آپ کا چلہ مکمل ہو گیا اس کے بعد اگر کامیابی کے آثار ظاہر نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو شرائطیں ہوتے ہیں عمل کے اس میں کچھ کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے کامیابی کے آثار ظاہر نہیں ہوتے ہیں لیکن فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ عمل کے جو موکل ہے وہ کافی حد تک مانوس ہو چکے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ایک مرتبہ کامیابی نہ ہو تو دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ چلے میں اس عمل کا جب دوسرا یا تیسرا چلہ آپ کریں گے اس میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے بعض حامل حضرات کے اندر جو ہے وہ ذہنی کشمکش ہوتی ہے اس کے وجہ سے بھی جو ہے وہ دیر ہو جاتی ہے حمل کی تاثیر ظاہر ہونے میں دیری ہو جاتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر جو ہے اس طرح کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے تو کبھی بھی تاخیر سے گبرانا نہیں چاہیے یقین رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیابی حاصل ہوگی پھر اس کے ساتھ میں یہ بات خیال لکھیں کہ دوران چلا جو بھی آثار ظاہر ہو حامل کے علاوہ یعنی کہ اپنے مرشد کے علاوہ جن سے آپ نے اجازت حاصل کی ہے اس حمل کی ان کے علاوہ کسی سے آپ یہ باتیں ذکر نہ کریں کہ آپ نے عمل کے دوران کیا مشاہدات کیے بعض لوگ یہ گلتیاں کرتے ہیں کہ عمل کے دوران اگر کسی چیز کا مشاہدہ ہونے ہوتا ہے تو وہ جا کر کے دوسروں کو بتا دیتے ہیں اپنے دوستوں کو بتا دیتے ہیں جس کے نقصان ہوتے ہیں بعد میں پھر ایک بات یہ دھیان رکھیں کہ بعض عامل طبیعتا نیک وطرت ہوتے ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دوران چلا ہی آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں مثال کے طور پر کسی کام کو کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا ہے اور وہ کام مکمل ہو جاتا ہے کسی سے ملنے کا دل ان کا کیا اور اس سے ملاقات ہو جاتی ہے یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وہ خواہش کرتے ہیں اور وہ کام مکمل ہو جاتے ہیں کامیابی کی آثار اگر ظاہر ہو تو بعض لوگ یہ گلتی کر دیتے ہیں کہ پھر عمل میں جو توجہ پہلے تھی وہ نہیں رہ پاتی ہے کہ چلو ہمیں کامیابی حاصل ہو رہی ہے اب اور اس کے بعد وہ اگر دوسری طرف توجہ کر گئے تو جو توجہ ایک طرف تھی وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے بھی نتائج بعد میں اچھے نہیں آتے ہیں دورانے چلا آپ اپنے بستر کو خود استعمال کریں یعنی کہ نہ آپ اپنے بستر پر کسی اور کو سونے دیں نہ آپ کسی اور کے بستر کو استعمال کریں اپنا کھانا اپنا پینا اپنے برتن جو ہے یہ بالکل الگ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اور جہاں تک ہو سکے کھانا خود پکائیں لیکن یہ آج کے وقت میں ممکن نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ جیسا ممکن ہو اسی پر عمل کریں پڑائی کے وقت کی جو ہے وہ پابندی سے سختی کریں کہ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے عمل ساڑھے نو بجے شروع کیا کل آپ نو بچ کر کے پہتہالیس منٹ پر شروع کر رہے ہیں پھر آپ نے دس بجے کبھی شروع کیا جو وقت آپ کا متین ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ نے عمل کو شروع کیا ہے تو روزانہ آخری دن تک آپ کو اسی وقت میں عمل کو مکمل کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ دورانے چلہ کشی آپ جگہ کا بھی انتخاب کریں گے ایک ہی جگہ پر آپ کو عمل مکمل کرنا ہے اگر آپ آج یہاں کل وہاں الگ الگ جگہ بیٹھتے ہیں تب بھی ناکامیاں بھی ہاتھ آتی ہیں عمل جب مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ فاتحہ کریں نیاز دلائیں اور پھر روزانہ کی ایک متین تعداد رکھ لیں کہ جس کو آپ کو روزانہ معمول میں رکھنا ہے اور اسی کو آپ پڑھتے رہیں تاکہ کہ جو موکلین ہیں وہ ہمیشہ مانوس رہے اور اس کی تاثیر زائل نہ ہو اور اس کے بعد جو ہے عمل کب شروع کرنا ہے یہ بھی استاد سے پہلے ہی معلوم کر لیا جائے وہ جیسا فرمائیں اگر نوچندی جمعیرات کا انتخاب کیا ہے نوچندی پیر کا کیا ہے تو اسی کو کریں ورنہ استاد محترم یا آپ کے پیر و مرشد جس طرف ہدایت کریں آپ تب ہی اس عمل کو مکمل کریں پھر اس کے بعد ایک بات کا دھیان یہ رکھیں کہ اگر کبھی یعنی عمل مکمل ہونے کے بعد چھلا کشیر مکمل آپ کی ہو گئی اس کے بعد جو معمول ہے معمول میں آپ کو تعداد روزانہ کی رکھنی ہے اب اس میں جگہ کی اور وقت کی قید نہیں ہے یعنی کہ عمل مکمل ہونے کے بعد جو آپ کا معمول رہے گا مثال کے طور پر آپ نے بسم اللہ شریف کا عمل مکمل کیا سوالاک مرتبہ اب روزانہ کی تعداد آپ کی 101 مرتبہ ہے یا 786 مرتبہ ہے یا 119 مرتبہ ہے اس کو آپ روزانہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اس میں وقت کی اب کوئی قید نہیں ہے لیکن کبھی رات کے وقت میں اگر آپ نے نہیں پڑھ پائے اس عمل کو تو زہر سے پہلے اس کو ادا کر لیں تاکہ کہ وہ اسی میں شمار ہو جائے امید کرتا ہوں کہ ان تمام باتوں کو آپ نے اچھے سے سمجھا ہوگا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے آگے حملیات کے حوالے سے اور کچھ نئی باتیں اور ضروری باتیں آپ تک پہنچائی جائے گی انشاءاللہ ہمارے ساتھ آپ جڑتے رہیں اور شامل رہیں